وَعِمَ الصَّلَاةَ وَعَتُ الزَّقَا وَرْقَعُ الْمَحْرَاتِ اللہ فاتھ فرماتے ہیں کہ نماز تائم کرو اور زکاة کرو اور انگو کرو رکھو کرنے والوں کے ساتھ شریعت کے بعد نماز ایسے ہوتے ہیں جت کو تو ذاری طور پر سمجھا جاتا ہے کسی خبر کے طریقے سے بات عمالے سے سمجھا جاتا ہے عمل کے ذریعے سے یہاں سب بات ایمان والوں کو یہ حق دیتے ہیں کہ نماز قائم کرو یہ نہیں فرمائے کہ نماز کو اقراء السلام فرمایا واقعی اسلام نماز قائم کرو وعات وزکاة اور زکاة دیتے ہو غور کا اقراء رکو کرنے والوں کے ساتھ یہ آیت میں ہمیں ایک نماز قائم کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ قائم کرو اس کے نماز قائم کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سردی کے موسم میں باہر تشریف لے گئے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے ایک درخت کے پاس پہنچے آپ علیہ السلام نے درخت کی اٹھینی کو مگڑا اور اسے ملایا جیسے ہی ہرایت درخت کی اٹھینی کے ساتھ جتے پتے سارے کے سارے میں چھگئے گئے تو بزر رضی اللہ علیہ وسلم سے آپ سے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ادھر جب بندہ آپ اللہ کے لئے اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اللہ کے لئے نماز پڑھتا ہے اس طور کوئی مرسل نہیں ہوتا تو اللہ پاک اس کے جسم سے گناہیت نہیں ہنا دیتے جیسے ہی تینی سے پتے گر چکے یہ آپ نے حمل جل کے بتایا ایک مثال کے لئے سمجھانے ہیں ایک دوسرے مقام پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ کے لئے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے محبت کر دیتا ہے تو بھی اللہ دیتا ہے تو وہ کامل کامل اس کا دینا بھی اللہ کے لئے اس کا کس چیز سے روکنا بھی اللہ کے لئے اس کی چیز کسی سے بہت رکھنا بھی اللہ کے لئے وہ بندہ پانچ وقت غسل کرے میں یہ صحابہ بتاؤ کہ اس کی جسم پر ہمیں رہے گی تمام صحابہ اکرام ابن اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم اس لئے یہ نماز جو اللہ کا طرف کا ذریعہ ہے ہم اس سے ظلم ہوتے جا رہے ہیں ہم گناہوں کی دندل میں دنستے جا رہے ہیں یہ دندل ہی جس سے نکل نہ ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے وگر میں دندل میں دندستے رہیں گے تو وہ نکلنے کا موقع جب آئے گا کسی کا نکل نہیں سکتے گی نماز کی کوئی کرتی ہے فرمایہ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کو منحضت گئے اس لئے نماز کی حقیت اس بات سے بھی لگا جا سکتے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نماز میں یہاں پھوڑا تھا جو عدد کو تو آئی نہیں سکتے اور پورے قرآن پاتھ میں تقریبا ساڑھے سات سو سے زائد آئے تھے جس نے نماز کو قائم کرنے کا ذکر دکھتے ورنہ ایک ہوتی ایک آئے کہا کافی تھا بھی ایک اور حدیث قرآن نے کہا یہ نماز جو ہے یہ اسلام کا ایک سطن ہے السلام کا ایک سطن ہے اسلام کا ایک سطن ہے اس کے نماز کو قائم کریں یہ ایک دین کی بہار ہے اس سے دین کا ایک خسن ہے ایک خسن ہوتا ہے انسان کو دیکھنے میں انسان کو چلنے میں انسان کو رہنے میں بڑا مدعات ہے یہ اللہ کے کون کے ذریعے ہیں یہ وہ انسان کے دل کو بنانے کا ذریعہ ہے اللہ کے سطن نے فرمایا کہ جو یہ نماز ہی یہ ذکر کا سب سے اتنا داتا ہے کارپاک بھی آتے ہیں ہمیں نماز کو قائم کرو ہے ذکر کے لیے اللہ کے سطنے بڑھنا جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ زندہ ہی لے لیکن جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ رہتا ہے اس کی انسان زندوں کی طرح ہے اس لیے ہمیں چاہیے پانچ وقت جیتے ہیں منادی آواز دے آذان دے آواز جیتے کی طرف ملائے اللہ باقی زباہ اللہ باقی ہم سب کو عمل کرنے کی توفی نسید فرمائے اپنے بچوں کو بھی نماز کا اس کا احتمام کروائیں صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موچھت لاز کا ہو تو نماز کا فہو جس سال کیوں کو مارک نماز کا ہو یا اللہ نماز اور بڑی آنیوں سے اللہ باقی نصر کو عمل کرنے کی توفی نسید فرمائے وہ آخر دعوان ہے حمد اللہ اللہ